ویورز السلام علیکم ویلکم ٹو آٹو سرویس آب آج ہم آپ کو ٹوٹا فورچونر لیجنڈر کے آئل چینج کا بتائیں گے اس کی فائف تھاؤزن پر جو آئل چینج ہوتا ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈکی بھائی ان کی گاڑی کا آئل چینج کریں گے اور آپ کو اس کے آئل جو ہے اس کی بتائیں گے کتنی کپیسٹی ہوتی ہے اور کتنی مائلیج پر چینج کرتے ہیں اس کے آئل چینج پانچ آج ہاتھ ان میں در والی ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے پہلا آل چینج تو اس میں کیا کیا سرویس ہونے والی کیا کیا ہے بلک کیا ہا ہے اس کے اندر سر سے پہلے جو ہے نا ہم اس کا آئل چینج کریں گے آئل چینج کرنے کے بعد اس کا ائر پنٹر ساف کریں گے اسی پیٹر ساف کریں گے پھر اس کی ساری عمسکن ہوتی ہے جب اے ایسی راوڈ سیکسٹ پر یہ لفٹیں ہم نے اس کو لگا دی اب ہم لفٹ اپ کریں گے اس کے بعد ہی اس کو فینڈر کبر لگائیں گے اور سب سے پہلے ہم ایر فلٹر ریموو کریں گے ایک ہے ایر فلٹر ریموو کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کا اوائل اس کو ٹرین کرنے کے لیے لفٹ اپ کریں گے اور پرانا اوائل نکالیں گے پھر نیا اوائل ڈالیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ کمپلین انفرمیشن بتائیں گے ٹیوٹا فورچونا لیجنڈر کا آئل کس طرح سے چینز کرتے ہیں اور کتنی مالیش پہ کرتے ہیں ایر فلٹر ریمو نکالیں گے اس کو دیکھیں اس کی کنڈیشن کیا ہے ایر فلٹر کی تو ایر فلٹر اس کا یہ دیکھیں ہوا لگنے والی ہے کیونکہ یہ پانچ ہزار چل چکا ہے اس کو ابھی ہم کلین کر کے ایر پریشر سے ساف کر کے دوبارہ لگائیں گے یہ آپ کو نیکس آئل پہ جو ہے نا وہ ٹکی بھائی یہ آپ کا پانچ ہزار کلومیٹر چلے گا اور مزید نا تو ٹین تھاؤزنڈ پہ آپ کا اس کو کچھ انسان پڑے گا ابھی ہم اس کو ہوا مار کے ساف کر دیں گے آپ اس کو ایر پریشر اگر ہوا سے پریشر لگائیں گے تو یہ ساف ہو جائیں گے ابھی آپ کو ساف کر دکھاتے ہیں ہو جائے گی ہمارا چار میٹے سے ہمارا دولانی کندہ ہوا ہے تو وہ بھی ساف ہو جائے گا ابھی ہم اس کا اوائل وہ درین کریں گے دیکھیں دیکھیں آپ دکھیں کیس طرح سے ہم لوگ اول درین کرتے ہیں ویسے کسٹمرس کو جو نا اللہ نہ کرتے ہیں نیچے انا لیکن آپ دیکھ لیں اس کا ڈین پلک کھول لے اب یہاں سے اس کا اوائل وہ درین کریں گے اس کا گرم بڑا گرم گرم ہوئے گا تو آپ سائٹ پہ جاتے ہیں یہ گرم ہے آہ یہ آئل گرم ہوئے گا وہے کے بارے ہرا چرک ہویا ہے ایسے کے بعد کارلا کارلا تیل پر نیچے گر گیا ہے جب یہ ہے تیل ویل اس میں سے جب یہ نکل جائے گا پھر یہ پھر ریپلیس ہوگا یہ خراف تیل ہے یا کس طرح ہے یہ فرشن ہے اوائل ہے سر دکالنے کے لئے درین نٹ کھولتے ہیں کھول گے پھر اسے درین کرتے ہیں یہ پانچ ہزار کلومیٹر چل گئے اس کی لیمٹ ہی پانچ ہزار کلومیٹر آجہ چھیریں گے تو اگرام ہے جی سر کھولیں گے لوگ کھولیں گے کھولیں گے کھولیں گے ہم نے ہر جب بھی اوائل کینس کروانا نا پھائی ساؤگر میں تو اس کا فلٹر ضرور ساکھ کرنا ہے ہمیں گے یہ شیلڈ گندی نہیں ہوتی اس لئے یہ ہم لگا رہے ہیں نیا فلٹر جب بھی آپ نے پانچ ہزار پر آل چینس کروانا ہے تو نیا فلٹر بھی گھڑی کے اندر ایڈ کروانا ہے ہم نیا ایڈ کریں گے پیٹرون پلس ٹیوٹا کے جنین دس تھی یہ بھی ایڈ کریں گے اور ایوری فائف تھاؤزنڈ پہ آپ نے یہ ایڈ کروانا ہے تو بیورز ٹیوٹا فورچونہ لیجنڈر اس کے اندر اس کے اندر 7.5 لیٹر ایڈ آئل دلتا ہے تو یہ ابھی ایک ہمیں چارلکر کی پیکنگ دوسری چارلکر کی پیکنگ ہے اس میں سے ہم جو ہے وہ ہاف پارٹر جو ہے وہ ہم سیف کر لیں گے وہ نیکس آئل پہ آپ کا یوز ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا آپ کے بینے فیٹر رموگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا مٹی سے بڑھا آپ اس کو ہم کلین کریں گے یہ ایسی کا فیٹر دیکھو مٹی سے بڑھا اس کو پھوک تو مارے دکھتا ہے مٹی کی تنہی نکلتی ہے ابن نکلا ہی نہیں کچھ ہے ہوا مارتے ہیں نا سر سر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد آئیل چینز کرنے کے بعد آپ نے آئیل کا لیول چیک کرنا ہے آئیل کا لیول کتنا ہے اس کا لائر سائیڈ ہوتی ہے اور یہ پھول ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو توب والی سائیڈ پہ جو ہونا چاہی ہے چین ہو گیا بیکی بھائی کی گاڑی کا اس کی گاڑی ہم اوپر چھوڑیں گے اور واشنگ پہ لگائیں گے ٹھیک ہے بیوز امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آج جس ویڈیوز میں گاڑی کا ہم نے آئیل چینز کیا ہے ان سے ذرا بات کرتے ہیں ساتھ بھائی کیوں ڈکی بھائی کے نام سے مشہور ہوں گی انہوں نے جو ہے پراہ مجھے سسٹ کیا ٹھیک ہے گاڑی کا آئیل فیلٹر ہٹکی گاڑو میں نے مجھے گاڑ بھی کیا 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 کلینڈ ہونے والا ہے تو آپ ان کے جانل کو سبسکرائب کریں کافی اچھی انفرمیٹیوز ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے بعد گاڑی ہو نہ ہو ایک نولیج آپ کو سیکھنے کو بل جاتی ہے تو آپ جائیں ان کو فالو کریں تو آپ جائیں اے ایس ایج آٹو سویر سب کو فالو کریں مجھے سب کو فالو کریں